بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل اجاز گرین لائف پر اس ویڈیو میں ویورز آپ کو بارہ قسم کے بلپ سے اگنے والے پودوں کی معلومات ملے گی تو سب سے پہلے ویورز اس کے لئے ہم نے مٹی کون سے استعمال کرنی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو نمبر ون ویورز جو عام گارٹن سوائل ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے کمپوز اور ساتھ ہی بھل تو ویورز یہ تینوں کو آپ نے ایکول اماؤنٹ میں لینا ہے جو بھلوالے پلانٹ کے لئے بہت ہی بہترین اور بہت ہی مفید سوائل بنیں گی ویورز مٹی کے اس کمبینیشن سے نہ صرف ہمارے پودے کی گروت بہترین ہوتی ہے بلکہ اس کو پر جو فلارز آتے ہیں وہ بھی سائز میں بڑی ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت آتے ہیں اس کے علاوہ ویورز جو ہم نے بلپ لگانا ہے ان کی تعداد بھی نیچے سوائل میں زیادہ ہوگی ہم ایک لگائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ویورز ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اس طرح ویورز ہمارے پودوں کی تعدادیں بھی ہر سال جائے وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہمیں نئے پلانٹ کے لئے ویورز مارکیٹ سے بلک جائے وہ پرچیز نہیں کرنے پڑتے ہم انہیں کو زیادہ کر لیتے ہیں تو ویورز یہ بلپ لگا کے تو سائلوں پر مٹی ڈال دینا ہے اور جو اس کے اوپر والا حصہ ویورز وہ اسے اوپن ہی رکھنا ہے اور شاور سے آپ نے اس کو موسٹرائز کر دینا ہے تو ویورز اب ہم دیکھتے ہیں ان بارہ پلانٹ کو جو ہم اکٹوبر اور نومبر کے منت میں ان کو گروہ کر سکتے ہیں ویورز ان بارہ پودوں کی انفرمیشن سے بیار لیں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے جانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن فوری طور پر مل سکے ویورز یہ ہائی سندھ کے پلانٹس ہیں اور بہت خوبصورت فلائرز ہیں ان کے اور یہ نیکس پیورز رین لیلی ان کے پلانٹس ہیں اور ان کے اوپر بہت ہی خوبصورت پھول ہیں یہ پرنگ کلر ہے اور یہ ویورز ٹیولپ کے فلائرز ہیں جیسے ہم مجھے گلے لالا بھی کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور یہ گلے سوسن جیسے ہم لیلیم بھی کہتے ہیں تو اس کی بہت ساری ویورز اور بہت ہی خوبصورت کلر میں یہ آویلیبل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت تار اینکولس گلے اشرفی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی ملٹی کلر میں اوائیلیبل ہوتے ہیں یہ پنگ کلر میں بہت ہی خوبصورت اور یہ گلے پیادی ہیلیم بولتے ہیں یہ دو کلرز میں ہوتے ہیں گلو اینڈ ڈریک اور نیکس ویورڈ یہ ڈیفرڈلز ہیں گلے نرگس بھی جیسے کہتے ہیں اور یہ بھی گلے نرگس ہے اسے ابھی نرگس بھی کہتے ہیں یہ یلو کلر میں ہے ویورڈ اور یہ فریز ہی ہے فریز ہے کہ بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں اس کے بھی بہت سی برائیٹیز ہیں امریلس بلپ سے اپنے والا بہت ہی شاندار پودا اور اس کے پھول ہیں وہ بہت ہی شاندار اور ویورڈ یہ ہے کارنیشن کارنیشن ایک پودے کی شکل لیتا اور اس کے اوپر بہت سے پھول کھلتے ہیں تو نیکسٹ آتے ہیں ویورڈ یہ ہے گلیٹرلیس اور گلے نیمتہ بھی بولا جاتا ہے اس میں سے ایک سٹک نکلتی ہے اس بلپ میں سے اور اس کے چاروں طرف پھول کلتے ہیں اور زافران ویورڈ زافران کو تو سب جانتے ہیں یہ بھی بلپ سے اپنے والا پودا ہے اور اس کے پھول بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ویورڈ یہ ہے امریکن زافران یہ مرائیٹی اور طرح کی ہے تو اس کے پھول بھی بڑے ہی خوبصورت ہیں ویورڈ اگر ویڈیو اپساند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفریشن آپ کو فوری طور پر مل سکے اوکے اللہ حافظ